گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دسارہ پرو کا مہتو کیا ہے اور اسطح پر ویجیہ کا تہوار دشہرہ کیوں ہے دشہرہ مطلب ویجیہ دسمی کہہ لیجیے یا آیوز پوجہ کہہ لیجیے ہندو کا ایک پرمک تہوار ہے آشوین ماس کے شکر پکش کے دسمی تیتھی کو اس کا آئیو جن ہوتا ہے دشہرہ کا پرو دس پرکار کے پاپوں مطلب کام، کروز، لوگ، مو، مد، مدسر، اہنکار، آلس، ہنسا اور چوری کے پریتیاک کی صد پریڑنا پردان کرتا ہے بھگوان رام نے اسے دن راون کا ود کیا تھا اسے اسطح پر سطح کی ویجیہ کے روپ میں منائے جاتا ہے اس لیے اسے دشہرہ کو ویجیہ دشہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے جشہرہ پرو ورز کی تین اتیانت شمتیتیوں میں سے ایک ہے انے دو ہیں چیتر شکل ایوکاتک شکل کی پرتیپتہ اسے دن لوگ نیا کارے پر عالم کرتے ہیں سستر پوجہ کی جاتی ہے پراشین کال میں راجہ لوگ اس دن ویجیہ کی پراتنہ کر رن یاترہ کے لئے پرستان کرتے تھے اس دن جگر جگر میلے لگتے ہیں رام نیلا کا ایوجن ہوتا ہے راون کا وشال پتلا بنا کر اسے چلایا جاتا ہے دشہرہ اتوہ ویجیہ دسمی بھگوان رام کی ویجیہ کی روپ میں منائے جاتا ہے اتوہ دلگا پوجہ کی روپ میں دونوں ہی روپوں میں یہ شکتی پوجہ کا پروہ ہے سستر پوجہ کی تھی ہے ہرس اور اللہ چطہ ویجیہ کا پروہ ہے بھارتیہ سمسکرطی ویرتا کی پوجہ ہے سوری کا اپاسک ہے بیکٹی اور سماج کے رکھ میں ویرتا پرکٹ ہو اس لئے دشہرہ کا اتوہ رکھا گیا ہے اب یہ ویجیہ پروہ کیوں ہے دشہرہ پروہ شکتی اور شکتی کا سمنوے بتانے والا اتوہ ہے نوراتری کے نو دینوں جگنمبہ کی اپاسنا کر کے شکتی سالی بنا ہوا منوشے ویجیہ پرابتی کے لئے تک پر رہتا ہے اس درشتی سے دشہرہ اتات ویجیہ کے لئے پرستان کا اتصاب اتصاب آوشک بھی ہے بھارتیہ سمسکرطی صدا سے ہی ویرتا اور شور کے سمرتھک رہی ہے پرٹیک ویکتی اور سماج کی رودھیر میں ویرتا کا پرادربھاہ ہو اس کارن سے ہی دشہرہ پروہ منائے جاتا ہے یدی کبھی یودھ انیوار ہو تب شکتر کے عقبن کی پرتکشہ نہ کر اس پر ہمرا کر اس کا پرابہو کرنا ہی کشل راج نہیں دیے بھگوان رام کے سمیسے یہ دن ویجیہ پرستان کا پرتیک نشت ہے بھگوان نے راون سے یودھہیتو اسی دن پرستان کیا تھا مراتھا رتن شیوہ جی نے بھی اورنجیب کے ویروت اسی دن پرستان کر کے ہندو دھرم کا رکشن کیا تھا بھارتیہ اتحاس میں نے ایک ادھارن ہے جب ہندو راجہ اس دن ویلیا پرستان کرتے تھے اس پرکو بھگوٹی کی ویجیہ نام پر بھی ویجیہ دشمی کہتے ہیں اس دن بھگوان رام چندر چودہ ورس کا بنواز بھوک کر تدہ راون کا ورد کر ایودھہ پہنچے تھے اس لئے بھی اس پرکو کو ویجیہ دشمی کہا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ آشون شکل دشمی کو تارہ ادھے ہونے کے پہلے کہ جو سمیہ ہوتا ہے وہ ویجیہ نام اکمورت ہوتا ہے یکال سورکار سدھ دائک ہوتا ہے اس لئے بھی اسے ویجیہ دشمی کہتے ہیں ایسا مانا گیا ہے کہ شترو پر ویجیہ پانے کے لئے اسی سمیہ پرستان کرنا چھئے اس دن شرون نچھتر کا یوگ اور یدک شو مانا گیا ہے یودھ کرنے کا پسنگ نہ ہونے پر بھی اس کال میں راجاؤں کو سیما کا لنگن کرنا چھئے جو محتفرن پر اداسین جو لوگ ہیں اس سیما کو لنگن کرنا چھئے دیرودھر نے پانڈو کو جھوئے میں پراجت کر کے بارہ ورس کے بنواز کے ساتھ تیرہ ورس میں گیاد ورس کی شرط دی دی تیرہ ورس یادی ان کا پتہ لگ جاتا تو انہیں پناہ وارہ ورس کا بنواز بھونا پڑتا ہے اسی اجیاد ورس میں ارجن نے اپنا دھنوش ایک شمی برکش پر رکھا تھا جیتا سویم برہنڑا ویس میں راجہ ویرات کیا نوکری کر لی تھی جب گوھر اچھا کے لیے ویرات کے پتر دشدیم نے ارجن کو اپنا ساتھ لیا تب ارجن نے شمی برکش پر اپنے ہتھیار اٹھا کر شتروں پر ویجے پراب کی تھی ویجے دسمی کے دن بھگوان رامچندر جی کے لنگا پر چڑھائی کرنے کے لیے پرستان کرتے سمیں شمی برکش نے بھگوان کے ویجے کی ادھخوث کیا تھا ویجے کال میں شمی پوجان اسی لیے ہوتا ہے آسوینس ستے پچھے دسمیہ تارکو دے سکالو ویجیو گیاں سروکارت سدھے مم چھما روجیا ستی سدھیرث یاکرام ویجے سدھیرث گنپتی ماتر کاما دیوتا پراجیتا شمی پوج نان کرسے یتر یوگیشور کرشنو یتر پارتو دنودر اس کا جو ساماجک مہتر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جسہرے کا سانسکرتک پہلو بھی ہے بھارت ایک کرشی پردان دیش ہے جب کشان اپنے کھیپ میں سننی فصل اگا کر اناجیو کی سمبتی گھر لاتا ہے تو اس کے اولاس اور اومنگ کا پاراوار نہیں رہتا ہے اس پرسندہ کے افسر پر وہ بھگوان کی کرپا کو مانتا ہے اور اسے پرکٹ کرنے کے لیے وہ اس کی پوجن کرتا ہے سمسک بھارت ورث میں یہ پر بیوین پردیشوں میں بیوین پرکار سے منائے جاتا ہے تو دھنیواز آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ پیچھیں دھنیواز